موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچکا ساتھ میں آپ کا میدوان سید بختیار الدین قادری آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں اتنی میں کرونا ورس کا خوف صد سنسان ہے اور ایک خوف کی فضا ہے انڈین پاسپورٹ ٹکنے والوں کو بہت بڑی راحت شہریت ثابت کرنے کے لیے پاسپورٹ بڑا ثبوت وزارت خارجہ کی تصدیخ امریکی اخبار نیویاب ٹائمز دہلی پسادات بی جی پی وزراء اور دہلی پولیس پر سخت تنقید دل دہلہ دینے والے واقعات کا انکشاف دہلی پولیس مسلم دشمنی بنقاب اگر وزیر داخلہ عمل شاہ اپنے بیان میں سچے ہیں تو شہریت ایکت دو ہزار پین کے قانون کو تبدیل کریں مولانا ولی رحمانی کرونا ورس کا قہل ہندوستان میں مرنے والوں کی تعداد دو بیاسی افراد متاثر کئی ریاستوں میں تعلیمی ادارے سینما گھر اور دیگر عوامی مقامات بن آئی پی الگی ملسوخ ماسک کا استعمال کرونا ورس کو رکھنے میں غیر کارگرد ہیدر آباد کرونا ورس کے سبب مرگو کے گوشٹ میں زبردست کمی کوٹی فارم شعبے کو زبردست مقصان سے دو چاہت حضرت سید جوالدین یوسف علی شاہ اکمت بخاری رحمت اللہ علی کا محل میں ارسن مبارک اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں اٹلی میں کرونا ورس کا خوف سب سنسان ہے اور ایک خوف کی فضاء ہے دریشیا کی گلیاں کرفیو زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی ہیں نہ سڑک پر کوئی زیرو دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی دکان کھلی ہے لیکن یہ منظر صرف شمالی اٹلی کے اس خصبے کا نہیں بلکہ دو روز سے اس ملکہ کوئی بھی بڑا شہر ہو یا دے ہی علاقہ حل جانب یہی منظر دکھائی دے رہا ہے عالمی ادارہ صحت میں بلعظم یورپ کرونا ورس کا نیا مرکز قرار دیا ہے اور یورپ میں اٹلی وہ ملک ہے جو کرونا ورس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اٹلی میں کرونا ورس سے متاثر افراد کی تعداد سترہ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ اس سے دارہ سو چو والیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اٹالوی حکام نے اس صورتحال میں پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا حکم دیا ہوا ہے جس سے ملکی چھ کروڑ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے انڈین پاسپورٹ ٹکنے والوں کو بہت بڑی راحت شہریت ثابت کرنے کے لیے پاسپورٹ بڑا ثبوت وزارت خارجہ کی تصدیخ جن لوگوں کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے ان کے لیے بہت بڑی راحت ہے کہ وہ ہندوستان شہری ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے ہندوستان شہری ہونے کے لیے انڈین پاسپورٹ ٹکنے والوں کو اپنا پاسپورٹ ثابت کرنا کافی ہے ان کے لیے دیگر دستاوزات پیش کرنے کی ضرورت نہیں وزارت خارجہ انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ صرف ہندوستان شہریوں ہی کو انڈین پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق بلبرگا کے محمد ریاض الدین نامی ایک نوجوان نے ستائیس فروری دوہزار بیس آر ٹی آئی کے ذریعے وزارت خارجہ شہد پاسپورٹ اور وزا چار سوالات پوچھے تھے نمبر ایک اس انڈین پاسپورٹ کو کنکن لوگوں کو جاری کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا دستاوزات چاہیے نمبر دو کیا غیر رہائشی ہندوستانی اور غیر ملکی شہریوں کو بھی انڈین پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے انہیں کیا کیا دستاوزات پیش کرنا چاہیے نمبر تین کیا انڈین پاسپورٹ شناختی ثبوت اور ایڈریز ثبوت کے لیے قابل قبول ہے نمبر تین کیا انڈین پاسپورٹ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت مانا جا سکتا ہے ان سوالات پر جواب دیتے ہوئے مزارت خارجہ انہوں نے بتایا کہ صرف ہندوستانی شہری کو ہی انڈین پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے غیر ملکی شہریوں کو انڈین پاسپورٹ جاری نہیں کیا جاتا انڈین پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کن دستاوزات کی ضرورت ہے اس کی تفصیل پاسپورٹ کے ویب سائٹ پر موجود ہے انڈین پاسپورٹ شناختی ثبوت اور ایڈریز کے طور پر قابل قبول ہے مزارت خارجہ انہوں نے یہ تصدیق کر دی ہے تو ان آر سی اور ان پی آر کے لیے ہندوستانی شہری ہونے کے لیے انڈین پاسپورٹ پیش کرنا کافی ہے مزارت خارجہ کی اس تصدیق سے انڈین پاسپورٹ ہولڈروں کو ہندوستانی شہری ظاہر کرنے میں بہت بڑے راحت ملی ہے امیرکی اخبار نیو یارک ٹائمز دہلی فسادات بی جے پی بزراء اور دہلی پولیس پر سخت تنقید دل دہلا دینے والے واقعات کا انکشاف دہلی پولیس مسلم دشمنی بنقاب نیو یارک مرکبی وزیر داخلہ امیر شاہ نے بھلے ہی پارلیمنٹ میں دہلی کے فسادات میں اپنی پارٹی کے لیڈروں اور دہلی پولیس کو کلین چٹ دے دی ہو اور ملکہ میڈیا بھی اس فساد کے بیانیاں کو تبدیل کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تاہم عالمی میڈیا نے سچائی کو بلا خوف سب کے سامنے لا رہا ہے امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے دہلی فسادات کی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اخبار نے اس رپورٹ کی سرخی کچھ اس طرح لگائی اگر ہم تمہیں مار دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگلے گا دہلی پولیس کس طرح مسلمانوں کے خلاف ہو گئی اخبار نے دہلی فساد کے تعلق سے لکھا کہ ہندو مسلم ایک دوسرے پر پتھر پھیک رہے تھے اسی دوران علی نام کے ایک مسلم شخص کو سڑک غبور کر کے اپنے گھر جانا تھا اس نے پولیس سے اس سلسلے میں مدد چاہی اور یہی اس کی غلطی تھی پولیس نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سر پر لاٹھیا برسانے لگے جس کے سبب اس کے سر سے خون بہنے لگا پولیس دیگر مسلمانوں کو مارنے پیٹنے لگی علی نامی یہ شخص خون میں لطپت تھا وہ شدید زخمی ہو گیا پولیس سے رحم کی بھیق مانگ رہا تھا زخمیوں کی تاب نہ لاکر اس نے موت کو گلے لگا لیا لیکن انسانیت اس وقت بھی شرم سار ہوئی جب علی زخموں سے چور رحم کی بھیق مانگ رہا تھا اس کے سامنے کھڑے پولیس عملہ اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا یو یارٹ ٹائمز نے آگے لکھا ہے کہ ہندوستان کا یہ سب سے بدترین فرقہ وارانہ خون خرابہ تھا جس کو یہاں کئی لوگ وزیر آزم نرندر موڈی کی حکومت میں تقویت ملنے والی تنظیم ہندو طوا پسندی کا نتیجہ ہے بی جے پی جنگ جوئیت برینڈ والی ہندو قوم پرستی اختیار کی ہے اور اس پارٹی کے لیڈروں نے کھلے عام مسلمانوں کے خلاف تعان و تشنی کی ہے اخبار کے مطابق متعدد ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس افسران مسلم مظاہرین پر ظلم و زیرتی کرتے ہوئے انہیں پیٹ رہے ہیں ان پر پتھر پھیک رہے ہیں اور ہندو حجوم کو اشارہ کر کے اپنے ساتھ آنے کو کہہ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کے مطابق کئی محققین نے بتایا کہ جانگوچ کر قلیل تعداد میں پولیس کو اس مقام پر تعینات کیا گیا تھا اور ان میں بھی محدود پولیس اہلکاروں کے پاس بندوقیں تھی اور مسلمانوں کو تارگیٹ بنایا گیا اخبار نے مزید لکھا کہ دہلی پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھانے والے جج کا تبادلہ کر دیا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں کئی فیصلے دیئے اور ایک جج ارون مشرا نے عوامی طور پر موڈی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں دور اندیش اور ذہین قرار دیا اگر وزیر داخلہ عمر شاہ اپنے بیان میں سچے ہیں تو شہریت ایکٹ دو ہزار تین کے قانون کو تبدیل کریں مولانا ولی رحمانی امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے مرکزی وزیر داخلہ عمر شاہ کے ام پی آر کے تعلق سے تانلیمنٹ میں دیئے گئے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمر شاہ کے بیان پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سٹیزن شپ ایک دو ہزار تین کے رول میں تبدیل نہ کر دی جائے خیال رہے کہ حال ہی میں امیر شاہ نے پارلومنٹ میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ام پی آر میں کوئی دستاویزات نہیں مانگے جائیں گے کسی کو جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر کوئی شخص کوئی جواب نہ دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا ہے اور کسی بھی شہری کے نام کے آگے بھی یعنی دوٹفل نہیں لکھا جائے گا مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ امیر شاہ اور وزیر آزم مرندر موڈی عوان کے درمیان اپنی باتوں کا اعتبار اور بھروسہ کھو چکے ہیں ان دونوں کی باتوں کا جھوٹ پورے ملک کے سامنے ہے اس لیے امیر شاہ کے اس بیان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا خواہ انہوں نے پارلومنٹ میں یہ بیان دیا ہو ایک طرف تو وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ کسی کو جواب دینا لازمی نہیں ہے اور دوسری طرف انہی کی پارٹی کے وزیر آلہ یوگی ابھی ترناب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو ان پی آزم کے سوال کا جواب نہیں دیں گے ان پر جرمانہ لگے گا اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اب کوئی بھی سمجھدار آدمی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب امیر شاہ کے بیان کی ان کے پارٹی کے ہی وزیر آلہ کے سامنے یہ حالت ہے تو اس کا آگے کیا حشر ہونے والا ہے یہ بات کسی سے چھتی نہیں ہے کہ ان پی آئر کا عمل شہریت ایک دوہزار تین کی بنیاد پر بنائے گئے رولز کے تحت ہونا چاہیے جس میں ڈی یعنی دورٹفل بنانے کی بات اور غریفکیشن کی بات صاف طور پر لکھی ہے اگر انشاء اپنے بیان میں واقعی سچے ہیں تو شہریت ایک دوہزار تین کے رولز تین چار پانچ کو بدل دیں ساتھی تمام غیر ضروری اور قابل اعتراض باتوں کو ختم کر کے بازابطہ این پی آر کا نیا فارمج جاری کیا جائے اور جب تک یہ سب نہیں ہوتا سب بیان بازیاں زبانی جمع خلص سے زیادہ کچھ نہیں ہیں لوگوں کو ان بیانوں سے مغالطے میں آ کر اپنی تحریک کمزور نہیں کرنی چاہیے بلکہ اور زیادہ مضبوطی اور توانائی کے ساتھ تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک حکومت کی معتبر قانونی تحریر میں ان سب چیزوں کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے کرونا ویرس کا قہل ہندوستان میں مرنے والوں کی تعداد دو بیاسی افراد متاثر کئی ریاستوں میں تعلیمی ادارے سینما گھر اور دیگر عوامی مقامات بن ای پی ایل بھی ملسوخ ہندوستان میں کرونا ویرس کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے بہلی کمیاتک مہاراشتہ اور کرلا میں کرونا ویرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں بہلی میں ایک 60 سالہ خاتون آج کرونا ویرس سے اس سے پہلے کناہ تک گلبرگا کے ایک شہری بھی کرونا ویرس سے انتقال کر گئے ملک کی کئی ریاستوں میں بند جیسے اقدامات کیے گئے ہیں سکولز کالجرز اور ٹھیکٹرز کو بند کر دیا گیا ہے تمام پروگراموں کو منصوخ کر دیا گیا ہے ہندوستان اب کرونا ویرس سے متاثر ہونے والا دوسرا اہم ملک بن گیا ہے سب سے زیادہ در الحکومت دہلی میں کرونا ویرس کے کیسز سامنے آئے ہیں 68 سالہ خاتون ان کو رام منوحل لوہیا ہسپٹل میں شریک کیا گیا تھا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی ہندوستانی فیلمی سنات کو بھاری نوستانات ہو رہے ہیں تمام شوٹنگ سروب دی گئی ہیں پرموشنل ایوینڈ بھی بن ہیں مہاراشرہ میں اہدداروں نے بتایا کہ ناک پور میں دو مزید افراد کا کرونا ویرس ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا مرکزی وزارت سہت کے اہدداروں نے کہا کہ ملک میں بڑھتے واقعہ تشویشناک نہیں ہیں البتہ احتیاطی اخدامات کیے جا رہے ہیں پہلی میں چھے کیس پازیٹیو پائے گئے جبکہ اتر پردیش میں دس کرنا تک میں پانچ مریضوں کا ٹیسٹ کروایا گیا ہے مہاراشرہ میں گیارہ لداخ میں تین مریض پائے گئے ان کے علاوہ رادستان تلنگانہ تاملناڑو جمع کشمیر آنگرہ پردیش اور پنجاب سے بھی ایک ایک کیس سامنے آیا ہے کیلہ میں سب سے زیادہ سترہ کیس دلش کیے گئے ہیں ان میں سے تین مریضوں کو دواخانے سے بشارج بھی کیا گیا ہے سارا ملک میں چوراسی کیس دلش کیے گئے ہیں ماسک کا استعمال کرونا ویرس کو روکنے میں غیر کارگرد اے آئی آئی ایم ایس کے داکٹر رنڈیب گولیریہ نے کہا کہ خراب صحت کے حامل لوگوں کے لیے این نائن ماسک کا استعمال نہ گزیر ہے مگر اس سے کرونا ویرس کے پھیلنے سے روکنے میں ہرگیز مدد نہیں ملتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ویرس جانوروں سے زور آیا ہے مگر یہ انسانوں سے انسانوں میں پھیل رہا ہے اور یہ جانوروں سے پھیلنے والا ویرس نہیں رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شاپنگ مالوں وغیرہ میں ماسک پہن کر جانا ضروری نہیں ہے ویرس سے متاثر لوگوں سے ایک میٹر کی دوری اختیار کرنا ضروری ہے ہیدر آباد کرونا ویرس کے سبب مرگی کے گوشٹ میں زبردست کمی پورٹری فارم شعبے کو زبردست نقصان سے دو چار کرونا ویرس کے سبب جہاں دیگر شعبے جاتھ پڑ چکے ہیں وہیں پورٹری فارم کا شعبہ بھی اسی زد میں آ چکا ہے صرف افواہوں جھوٹی خبروں کے تحت اس کاروبار کو زبردست نقصان میں ڈال دیا گیا ہے سوشل میڈیا اور وارٹس ایپ پر یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ چکن کے گوشت سے کرونا ویرس کا قطرہ ہے چکن کی قیمت میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے ہیدرباد میں چکن کے دکاندار سے بات کرتے ہوئے شیخ ملوون نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ افواہوں کی وجہ چکن کی قیمت میں زبردست کمی ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ دو سو روپیے کلو فروخت ہونے والا چکن کی قیمت آج چالیس روپیے ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ چکن کی مارکٹ پوری طرح متاثر ہو گئی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اسے خریدنے سے گھبا رہے ہیں وہ نے بتایا کہ بعض مقامات پر پنڑا روپیے کلو بھی فروخت ہونے کی اطلاعات ہے حضرت سید جلال الدین یوسف علی شاہ اکمل بخاری رحمت اللہ علیہ کا محل میں عرصہ مبارک حضرت اکمل شاہ کمال ثانی کی فرزند اکبر ہیں آپ بیک وقت عالی نصب سید پیرے طریقت جمعبی ہندی کے منتاز شائر انتہائی خوبصورت وہ خوبصورت پائے کے بزرگ رہے ہیں آپ کی ارادت مندوں کا حلقہ بہت وسیع رہا ہے آپ کا علمی و روحانی فیضان اب بھی جاری ہے حضرت اکمل کا مرقد زلہ چطور کے شہر محل میں واقع ہے پندرہ مارش دوہزار بیس کو آپ کا ایک سو تر سٹوان عرصہ مبارک مناقب ہے جس کی اطلاع ہمارے چینل کو وہاں کے سجادہ نشین سید شاہ زکاہ الدین قادر صاحب نے بھی ہے اور متقدین سے شرکت کی گزارش بھی کی ہے سجادہ نشین نے محفل عرص آنے والوں کے لیے دعوت تعام کا بھی احتمام کیا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں بنے رہے آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ اب اجازت دیجئے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہ خیر موسیقی